انداز دیکھئے ارشاد فرمایا والعاصر رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے لیکن تاقید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے انسان کا مزاد جوتا ہے نا جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے تو تب انسانی کے مطابق بات کی فرمایا والعاصر زمانے کی قسم ہو انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے والعاصر مجھے قسم ہو زمانے کی انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں گھاٹے میں نقصان میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن پیدا کرنے والا رب انسان کو بنانے والا اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے اور خسارہ اس خسارہ کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا نقصان ہوا خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے راسل مال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے فرمایا نہیں جن میں چار صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں ہمیں پہلی صفت یہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے جن کا ایمان مضبوط ہو جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لئے بہتر ہے انسان محنت پوری کرے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے اسباب سارے جمع کرے بھروسہ اپنے اللہ تعالی پہ کرے عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر کائنات میں سب سے عرفہ والا عظمتوں والے شانوں والے بلندیوں والے رفعتوں والے کائنات کے امام نبیوں کے امام رسولوں کے امام فرشتوں کے امام محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرزول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی نظریاتی پختگی حاصل ہو اقائد پختہ ہو ایمان میں اقائد پوری طرح داخل ہے اقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ ہو پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے اسی زمن میں سارے اقائد آ جاتے ہیں فرشتوں پر بھی ایمان ہو اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں اس سارے کمزور ہو جائے یہ جو لوگ ڈپریشن میں ٹینشن میں انزائیٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتا کیا ہے لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکرِ سلیم دی ہے راہِ ہدایت دی ہے عمالِ حسنہ پر استقامت دی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے حشر کے لیے آخرت کے لیے آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تو اقاعد مضبوط ہوں اور پھر اقاعد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو اس کے نظریات ستھرے ہوں اجلے ہوں خوبصورت ہوں وہ رسول پاک کی ذاتِ گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص تو اس کے نظریات آلا ہو تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وامل السالحات اور جنہوں نے نیک عمال کی اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی دو صفتیں اور بھی پیدا کریں یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی آمن وامل السالحات یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھیں اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں وَتَوَاسُوا بِالْحَق حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں خیر کی بات کی نصیحت کریں وائرل باتیں نہ کریں کیا لیکن یہ موضوع چل رہا ہے تو میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے وائرل باتیں نہیں کریں وَتَوَاسُوا بِالْحَق حق بات کی نصیحت کریں کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں دانائی کے ساتھ کہیں لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں کلمہ حق ان کی زبان پر آئے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں پھر پھر آپ لوگوں کو عمر بالمعروف کریں پھر نہیں ان المنکر کہیں اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں اگر امیر آدمی گلتی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا حق بات کی نصیحت کریں اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر تو چونکہ میدان لگایا ہے اب حق میں نکلے ہو اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے سفر کروگے تو تھکاور تو ہوگی کوئی رستہ تیہ کروگے تو گرد تو پڑے گی اگر کسی سمت تیز دوڑوگے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی اب وہاں گھبرانا نہیں کمزور نہیں پڑنا تھکی باتیں نہیں کرنی اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وہ حق بات کی وسیعت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں